ہم آج اپنی رہنمائی کے لئے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لوکا رسول کی مارپت لکھی گئی انجیل اس کا انیسوں باپ اور اس کی اکتالیس سے چورتالیسویں آئے تک لوکا رسول کی مارپت لکھی گئی انجیل اس کا انیسوں باپ اور اس کی اکتالیسویں سے چورتالیسویں آئے تک سلامی امکدس میں یوں لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے شپ گئی ہے کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی آمین یہ حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے لوکہ رسول اپنے انجیلی بیان میں لکھتا ہے جب خدا یسو مسیح یرشلم میں آتے ہیں ان کا شہانہ استقبال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کا حصہ جب وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد خدا یسو مسیح کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ اس حصے میں لکھا ہوا ہے ان تین آیات میں اکتالیس بیالیس اور چرتالیس اور چورتالیسویں آیت میں اور اس آیت کی روشنی میں میری موضوع آیت چورتالیسویں آیت ہے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی اس حوالے کے روشنی میں میرا موضوع ہے سلامتی کا دن یا سلامتی کا وقت یہ حصہ جو ہم نے پڑا ہے یہ صرف اور صرف حوالہ ہمیں لکھا رسول کی مارکت لکھی کی انجیل میں ملتا اور کسی انجیل میں یہ حوالہ ہمیں نہیں ملتا اس حوالے کے بعد جب خدا یسو مسیح کا شہانہ داخلہ یرشلم میں ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے ڈائریکٹلی حیکل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حیکل میں گئے اور انہوں نے حیکل میں جو کچھ کیا وہ سب ساری انجیل میں ہمیں ملتا ہے لیکن یہ حوالہ صرف اور صرف ہمیں لکھا کی مارکت انجیلی بیان میں ملتا ہے لکھا کی بارکت سب جانتے ہیں کہ لکھا جو ہے وہ غیر گوم سے تھا جس نے خدا یسو مسیح کو قبول کیا اور خدا کا شاگرد ہو گیا اور وہ اپنی انجیل کے شروع میں ہی لکھتا ہے کہ جب سب نے خوشخبری پر اس کی بابت لکھنے پر کمر باندھی تو میں نے بھی تحقیق کر کے یہ انجیل لکھی کیونکہ یہ خدا یسو مسیح کا چشمدید گواہ نہیں تھا بلکہ اس نے خدا کو قبول کیا لیکن اس کا پیشہ یہ تھا کہ یہ طبیب تھا انگلیش میں ڈاکٹر ڈاکٹر وہی ہے جو تحقیق کرتا ہے آج یہاں پر بہت سے تحقیق کرنے والے ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن تحقیق کوئی نہیں ہے بلکہ تحقیر ہی تحقیر ہے ان کی زندگیوں میں خدا کے کلام کی لیکن جو تحقیق کرتا ہے پھر خداوند اس پر اپنے بھید کو اور اپنے اس بات کو جو راز کی بات ہے اس پر وہ مکشوہ کی صورت آیا ہے حالیلویہ اور اس لیے یہ حصہ صرف اور صرف ہمیں انجیلی بیان لوکا کی معرفت لکھتے ہوئے میں ملتا ہے کیونکہ اس نے تحقیق کی اور جو تحقیق کرتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اس کو پھر مل جاتا ہے اور یہ بھید صرف اور صرف اس پر آیاں ہوا ہے کہ خداوند یسو مسیح جب یرشلم میں آئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اور یہ ہم سارا واقعہ جانتے ہیں کہ جب خداوند یسو مسیح اپنی مسلوبیت سے پہلے یرشلم میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے جلالی طور سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے اور وہ سارا جو ویلکم ہے وہ کلام کے مطابق کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ اے بنت سیون تیرا بادشاہ تیرے شہر میں آتا ہے اور وہ گدے پر سوار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند یسو مسیح کے یرشلم میں آنے کے بابت نبوت کی گئی تھی کہ وہ جو آنے والا ہے بادشاہ ہے اور اسرائیلی یہودی قوم اس بات کے انتظار میں اور منتظر تھی کہ ان کا ایک بادشاہ آنے والا ہے جیسا کلام مقدس میں نبوت کی گئی تھی اور خداوند یسو مسیح نے بھی اپنی بابت اپنی خدمت میں کہا کہ موسیٰ نے جس کی بابت کہا میری بابت اس نے کہا بہت سے ہیں جو اس نبوت کو بہت سے جگہوں پر فٹ کرتے ہیں لیکن اس بات کی تھی جو ہے وہ تصدیق خداوند یسو مسیح نے خود کر دی کہ موسیٰ نے میری بابت کہا یعنی خداوند یسو مسیح جو ہے وہ جو کچھ بھی کیا ان کی بابت نبوت پہلے سے دی اور ان کا یرشلم میں آنا بھی خداوند یسو مسیح کا نبوت تھی کہ وہ اپنے اس شہر میں جو خداوند کا شہر کہلاتا ہے اس میں شہانہ طور پر داخل ہوں گے اور آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر بہت کچھ سیکھنے والے ہیں جس کو ہم ایک اپنا مقصود تہوار کہتے ہیں یعنی پام سنڈے اور خجوروں کا اعتبار اگلے ہفتے میں ہے وہ آٹھ تاریخ کو پام سنڈے منایا جانے والا ہے آپ بہت کچھ اس پہ سے لوگوں سے سنیں گے سیکھیں گے کہ خداوند یسو مسیح کا یرشلم میں آنا مشرق کی طرف سے اس کا داخلہ اور اس کا گدی کے بچے کے اوپر سوار ہونا اور گدے کے بارے میں کہ ان سب کی تشبیحات بتائی جائیں گی کہ جو اس کا استقبال کرنے والے تھے انہوں نے اگر ہاتھوں میں ڈالیاں خجوروں کی اٹھائی ہوئی تھی تو اس کی بابد بھی آپ کو سکھایا جائے گا اور بہت سے خدا کے حادم آپ کو سکھائیں گے لیکن میں آج اس حصے پر نہیں بلکہ اس سے آگے آپ کو آپ کے ساتھ کلام کو بانٹنے والا ہوں کہ خداوند یسو مسیح جب یرشلم میں آئے تو ان کا شہانہ استقبال کیا گیا ان کو تعظیماً ان کے آگے کپڑے بچھائے گے ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا گیا اور ان کے اس عجیب اور جلالی کاموں میں کی بابد ان کو ویلکم کیا گیا جیسا سنتیسمی آیت میں لکھایا ہے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خداوند کی حمد کرنے لگی کس سبب سے وہ ان سب موجزوں کے سبب سے تو اس کو ویلکم کیا کہ اس نے بڑے جلالی اور عجیب کام کیے اور خوش آواز خوش تھے اس سے کہ آنے والا جس کی بابد ہم جانتے ہیں وہ بڑے بڑے موجزے کرنے والا وہ قدرت والا ہے وہ آسلم بالا سے آیا ہے اور لکھا ہے کہ آسمان پر سلح اور آلم بالا پر جلال ہو وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے کیونکہ وہ خداوند کے نام سے آنے والے کہ منتظر تھے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آئے گا وہ خوشی منا رہے تھے کہ ان کا نجات دہندہ آ رہا ہے اور اس خوشی کے اظہار میں انہوں نے اس کے آگے کپڑے بچھا دیئے اس کی راہ میں کپڑے بچھا دیئے اور اپنے ہاتھ میں ڈالیاں لے کر خوشی سے اسے ویلکم کہہ رہے تھے کہ آنے والا جو بادشاہ ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے وہ ہمارا چھڑانے والا ہے وہ ہمارا مخلصی دینے والا ہے وہ ہمیں بادشاہی بکشے گا لیکن اور وہ خوش تھے کہ ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ لیکن خداوند یسو مسید جانتے تھے کہ ان کی بادشاہی کیسی ہے اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ خداوند کی بادشاہی جو تمہارے درمیان ہے لیکن بنی اسرائیل اور خدا کے لوگ خدا کی قوم شاید یہ جانتے تھے کہ ایک بادشاہ کیونکہ اس کی بابت وعدہ کیا گیا تھا دعوت کی معرفت کے تیرے تخت پر آدمی کے بیٹھنے کی کمی نہ ہوگی وہ صرف اور صرف بادشاہی چاہتے تھے لیکن خداوند یسو مسید نے ان پر ظاہر کیا وہ اپنی بادشاہی جو گھوڑے ہاتھی کی بادشاہی تھی وہ نہیں تھی بلکہ اس کی قدرت کی بادشاہی تھی جو اس نے کہا کہ تمہارے درمیان ہے حالیلویہ تو شہر یرشلم کی بابت ہم سیکھیں گے آج کہ خداوند کا شہر یرشلم جو کہ خداوند کا شہر کہلاتا ہے جو مقدس شہر ہے جس کے نام کا مطلب ہی ہم جانتے ہیں کہ سلامتی سلامتی کا شہر خداوند کا شہر خداوند خدا کا شہر جو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے خداوند نے جب خداوند یسو مسیح اس روی زمین پر آئے آج سے دو ہزار سال پہلے تو اس سے بھی دو ہزار سال پہلے جو سالم کہلاتا تھا وہی یرشلم جس پر ابراہام نے اپنے بیتے ازہاق کو قربان کرنا چاہا اس شہر میں وہ آئے اور اس کا نام یرشلم رکھا گیا اور خداوند نے اس شہر کو جب اپنی قوم کو اس میں مصر کی غلامی سے لے کر اس ملک مودہ میں پہنچایا تو اس شہر کو انہوں نے چنا اور وہاں پر اپنے نام کی خاطر اس نے قسم کھائی کہ میں اس شہر میں اپنے نام کو عمر بھر اس سرزمین پر قائم رکھ گیا اس نے اسے اپنی سکونتگاہ بنایا اس شہر کو اس نے چون لیا اور اس شہر میں اس کا نام رہتا تھا اس کے کاہن شہر یرشلم میں رہتے تھے اس کی پرستش کرنے والے اس شہر میں رہتے تھے اس کی حیکل وہاں پر تھی اس کی سکونتگاہ وہاں پر تھی کیونکہ داؤد نے کہا کہ اگر میں اپنے خیم اپنے لیے مہر بناوں تو میرا خدا میرے خدا کا صندوق کیوں خیم میں رہے اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے اپنے بیٹے کی معرفت خدا نے اس سے کہا کہ تیرا بیٹا سلمان میرے لیے گھر بنایا خدا کی سکونتگاہ خدا کے اہد کا صندوق اس شہر میں رہتا تھا اس حیکل میں تھا یعنی خدا خدا اس شہر میں رہتا تھا وہ لکھا ہے کہ خدا یسو مسی نے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کہ کاش رویا اور کہا کاش کا مطلب ہے کہ اس نے افسوس کیا رونا اور آنسو بہانا اور افسوس کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس شہر سے محبت رکھتا اس کے بارے میں رونا اور اس کے بارے میں افسوس کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو افسوس کر رہا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور خدا یسو مسی جانتے کہ یہ شہر جو خدا یہ ہوا باپ خدا کے نام سے کہلایا ہوا چنا ہوا شہر ہے اس کی کیا حالت ہے اس کی حالت کو دے کر وہ رویا اور رونے کی بابد جو اصل مطن میں یونانی میں لفظ لکھا ہوا ہے ایکلیو سن ایکلیو سن اور جس کا ترجمہ اور جس کا مطلب ہے کہ رونا ایسے رونا کہ چیخ چیخ کا رونا با آواز بلند اور رویا اور افسوس اسی وقت کیا جاتا ہے جب اس شخص کی یا اس شہر کی بربادی نظر آئے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے جو اس سے محبت رکھتا ہے جب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو وہ روتا ہے اس کے لیے دکھ کرتا ہے ایسی طرح خدا یس مسی بھی نبوتی طور پر اس شہر کی بربادی کو دیکھتے ہوئے اس پر روتے ہیں تب ہی رویا جاتا ہے جب اس کی بربادی نظر آ جاتی ہے یا اس کی بربادی ہونے والی ہوتی ہے یا اس کی بربادی ہو چکی ہوتی ہے تب اس پر رویا جاتا ہے لیکن آج اس شہر میں جب خداوند یسو مسی آئے ہیں تو خداوند یسو مسی کے استقبال میں لوگ خوش ہیں لوگ خوش ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں یہ خداوند خدا کا شہر کہلاتا ہے اور ہم جس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں پھر سے بحال کرے گا اور مانتے حال کرے گا اس تسلط سے ہمیں وہ چھڑائے گا وہ خوش تھے کہ خداوند نے ہمیں یہ شہر بکشا ہے ہزارہ سال پہلے اب اس میں خدا کا ممسو خدا کا وعدہ کیا ہوا بادشاہ موجود ہے وہ اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اس پر پخر کر رہے تھے یہ ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان ہے وہ خوش اور اپنی خوشی کا اظہار انہوں نے نعروں سے کیا ہوشانہ ہوشانہ کے باوازیں بلند انہوں نے نعرے لگائے ہوشانہ کا مطلب ہے کہ اے خداوند ہمیں نجات دے ہمیں چھڑا اور ہمیں بچا خوشی کے ساتھ نعرے لگانا اور فریسی کے لیے انہوں نے اس سے کہا بھی فکیوں نے اس سے کہا فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے اصطاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر رومی تسلط والے یہ آواز سن لیں گے تو وہ سوچیں گے کہ بغاوت ہو گئی ہے اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شہر خداوند کے نام سے کہلانے مالا دنیا کے ممالک اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے اسلے اور اتھیار اور بہت سی ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا شہر ان کے ملک محفوظ رہیں گے ان کے ملک برباد نہیں ہوں گے وہ اپنی ان جہری جو ہے طاقتوں پر فخر کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے گا لیکن کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا کوئی بھی شہر محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ دشمن ان پر جب غالب آتا ہے تو وہ برباد ہو جاتے ہے لیکن اس شہر کو بنانے والا اس شہر کو قائم کرنے والا اس شہر کی بنیاد ڈالنے والا اس شہر کو محفوظ رکھنے والا یہ ہوا پاک خدا جو اس شہر کا خالق تھا جو اس شہر کو قائم کرنے والا تھا دنیا کے شہروں کی حفاظت ان کی فوجیں ہیں لیکن اس شہر کی جو حفاظت تھی وہ کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ کوئی فوج نہیں تھی وہ کوئی لشکر نہیں تھا وہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس شہر کا قائم کرنے والا اور لشکروں کا رب جو فوجوں کا رب کہلاتا ہے جو لشکروں کا رب کہلاتا ہے جو خداوندو کا خدا کہلاتا ہے جو رب الافواج کہلاتا ہے جس کے آگے بسم کرنے والی آگ چلتی ہے جو بیابانوں کو ہلا دیتا ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے وہ اس شہر کی حفاظت تھی وہ اس شہر کی محافظت کرنے والا تھا وہ قدرت والا ہے جس جو کبھی نہ سوتا ہے اور نہ کبھی انگلاتا ہے جو کہتا ہے کہ اے اسرائیل تو خوف نہ کر تیرا فدیہ دینے والا تیرا چھڑانے والا تیرا نجات دینے والا تیرا فدیہ دینے والا تیرا بچانے والا جو ہزاروں ہزار کو گھرا دیتا ہے جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا میں تیری سلامتی ہوں علیلویہ خدا من تیرا شکر تیرا شکر اس وقت اس شہر کی سلامتی یہو خدا تھا لیکن آج آج اماندار آج خدا کے لوگ جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں اس دن کو جس کی بابد لکھا ہوا ہے اپنے اسی دن میں سلامتی کی بات جانتا جس کی بابد خدا یسو مسیح چورتالیس آیت میں کہتے کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی بات جانتا آج جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں آج جو خدا کے بیٹے اور خون خریدے ہوئے خدا من کے نام سے کہلائی جانے والے ہیں اس وقت کو پہچانے کہ اگر ہم سلامتی سے ہیں اگر ہم محفوظ ہیں اگر ہم خوش ہیں اگر ہم شادمان ہیں اگر ہم اپنے زندہ خدا کے لئے آج خوش ہیں اور ہم محفوظ ہیں اور ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان دنوں میں خوش ہی منا رہے ہیں کہ بھی جانے کہ جس طرح خدا یسو مشی یرشلم میں آئے اور اس کے شہری اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیا آج ہم بھی اس طرح کے امان دار تو نہیں ہیں کہ ہم بھی اس کے لئے خوشی منا رہے ہیں لیکن وہ جو عالم بالا پر ہے اوپر سے کہیں ہم پر افسوس تو نہیں کر رہا کہیں ہم بھی ان اسرائیلیوں کی طرح تو نہیں ہیں جو اپنے بادشاہ کو ویلکم تو کہہ رہے ہیں اس کے لئے ہوشانہ کے نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن ان کا بادشاہ ان پر آتے ہی افسوس کر رہا کہیں ہماری حالت ایسی تو نہیں ہے گزرے ہفتے ہم نے ایک بڑا پغرام کیا ایک کنونشن کی جس میں خدا کا خادم دور سے آیا اور ہم سب خوش تھے کہ خدا کا خادم آیا اور ہم سب نے خوشی سے انہیں ویلکم کیا لیکن اگر اس خادم جس کی ہم خوشی کے ساتھ اپنے درمیان مجودگی کا ظہار کر رہے ہیں ان کے لیے ہم تالیاں بجا رہے ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں لیکن اگر وہ ہی خادم آ کر کہے اور نبوت کرے کہ افسوس تو کیا حالت ہو کیسا لگے گا ہمیں کہ ہم جس کو ویلکم کہہ رہے ہیں وہ آتے ہی ہمارے اوپر افسوس کر رہا ہے ہمیں اچھا نہیں لگے لیکن آج ہمیں بھی اپنے آپ کو جاننے کی ضرور ہے ہم جس کے لیے خوش ہیں ہم جس کے لیے شادمان ہیں ہم جس کے لیے باواز بلند اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں گیت گاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں جب جس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں جس کے لیے ہم ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں کیا وہ بھی ہم سے خوش ہے کہ وہ بھی اس شہر پر جو اس کا مقدس کہلاتا ہے اس کی بابد وہ خوش ہے کہ نہیں شکری کر رہا تھا ایک اچھے عہدے پر وائز تھا وہ اور اس کی خدمت تھی کہ بادشاہ کے لیے وہ ساکھی کا کام کرتا ہے اچھی زندگی گزار رہا تھا اچھے طور سے وہ اپنی خدمت انجام دے رہا تھا لیکن لکھا ہے نحمیہ پہلے ہی باب میں چند بھائی اس نے جب یہ خبر سنی کہ وہ شہر جو خدا کا شہر ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی دیوار گری ہوئی ہے اس کے فاتک جلے ہوئے ہے تو وہ رونے بیٹھ گیا آج ہم بھی اگر روزے رکھ رہے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو خدا ہم کے حضور پیش کر رہے ہیں تو گریہ ذاری کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کس لئے روزے رکھ رہے ہیں کیا خدا کا شہر خدا کا مقدس خدا کی کلیسیا خدا کے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں کہ یا صرف ہم اپنے آپ کو ہی خدا کے حضور نیک اچھا سچا پاک ظاہر کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن نہمیہ ایسا ہے ایسا خادث جو بہت اچھے عہدے پر فائز ہے ہم صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں میں تو سعودی ارم میں بیٹھا ہوں ہوں ایسی کے اندر بیٹھا ہوں جب ہمیں اپنے قوم کی بابت اس طرح کی اطلاع ملتی ہے کہ ملک پاکستان میں کلیسیا مسیحی لوگوں کی کیا حالت ہے تو ہم کہتے ہیں جی چھڑو پر اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ اسی لائک ہے لیکن آج خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے خادموں کی ضرورت ہے ایسے بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے کہ وہ نہمیہ کی طرح آنسو بہائیں ہمیں دعا کرنی ہے ہمیں جیسا لکھا ہے کہ خدا یسو مسیح کا مزاج ہے اس طرح کا مزاج رکھو اور اس کا مزاج کی بابت لکھا ہوا ہے کہ جب وہ صلیب پر تھا جب اس کے ہاتھوں میں کیل جڑے ہوئے تھے تو اس نے اس وقت بھی شفایت کی کہ اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے ہمیں بھی شفایت کرنے والا بندہ کہ صرف ہمیں دکھاوے کے روزے نہیں رکھنے روزوں کے دن آگے ہیں چالیس اب میں روزے رکھ رکھ میں اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کرنوں میں خدا کو راست باز ثابت کرنوں بلکہ نہیں ہمیں جب پتا چلے کہ خدا کے لوگوں کی کیا حالت ہے تو ہمیں آنسو بہانے ہیں ہمیں گٹنوں پہ ہو جانا ہے ہمیں اپنی عیش و آرام میں نہیں رہنا جیسے نہمیاں اس وقت بادشاہ کے حضور کھڑا رہنے والا تھا وہ خدمت کرنے والا تھا بادشاہ کی اور ہر طرح کی اسے سہولت میسر ہمیں صرف اپنے آپ پر نہیں بلکہ خدا کے لوگوں بن خدا کی قوم پر جو کلیسیہ ہے اس کے لئے آنسو بنانے بہانے ہیں اس کے لئے ہمیں شفایت کرنی ہے کہ اے باپ نظر کار اپنی لوگوں پر اپنے بدن پر اپنی کلیسیہ جس کو تُو نے اپنے خون کے وسیلہ سے خریدا ہے جس کو تُو نے اپنے خون کے وسیلہ سے وجود بخشا ہے ان پر نظر کر اور وہ کیا دعا کرتا ہے نہمی اگر ہم نکال پہلے ہی باپ کی چوتھی آئی جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خدا آسمان کے خدا خدا عظیم و محیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں اہد اور فضل کو قائم رکھتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنا کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ وہ دعا کرتا ہے خدا سے کہ اے خدا تو اپنی آنکھیں کھلی رکھ اور اپنے کان کو لگا اس کا مطلب ہے کہ جب خدا وند کی نگاہ اس کے شہر پر نہیں رہتی جب اس کا کان اس کے شہر پر نہیں رہتا تو بربادی تب ہی آتی ہے تب ہی بربادی آتی ہے تب ہی حالت خراب ہو جاتی ہے تب ہی شریر یا دشمن چڑھائی کرتا ہے تب ہی اس شہر کی بابد جیسے لکھا ہے کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہتا دشمن اینٹ سے اینٹ تب ہی بجاتا ہے جب خدا کی نظر نہ اس کے مقدس پر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اپنی آنکھیں بند کر لے خدا اپنا کان بند کر لے اس کی بابد یسیعہ کہتا ہے کہ دیکھ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے اور دیکھ میرا کان بھاری نہیں ہے نہ اس کا ہاتھ چھوٹا ہے اور نہ اس کا لیکن خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے اور اپنی وفاداری میں وہ کہتا ہے کہ تیرے خیمہ کے نزدیک کوئی وبا نہ آئے گی دبالی تجھے چھو نہ پائے گی کوئی تیرے خلاف اگر ہتھیار بنائے گا تو وہ کامیاب نہ ہو گا کوئی تجھے چھو نہ پائے گا تو میری آنکھ کی پتلی کی ماند ہے اگر کوئی تجھے چھوے گا تو میں تیری حفاظت کروں گا میں تیری حفاظت کروں گا میں تجھے بچاؤں گا ابلیس کی کوئی تاثیر کوئی ناپاکی کوئی بیماری تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر زمین اُلٹ جائے اور اگر پہار سمندر کی تہہ میں چلے جائے تو بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا کیونکہ فجرے ہی لکھا ہے کہ میں تیری آواز سنوں گا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا حالیلویی آج خدا کو ایسے خاتموں کی ضرورت آج خدا کو ایسے کاہینوں کی ضرورت آج خدا کو ایسے بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت آج وہ کسی شہر میں نہیں رہتا آج وہ کسی ملک میں نہیں رہتا آج اگر وہ رہتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے اپنی کلیسیہ کے درمیان رہتا ہے کیونکہ آج کا جو یرشلم ہے وہ خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جس کی قیمت اس نے اپنے خون سے ادا کی ہے جس آج کلیسیہ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے وقت ہمیں صرف دعا ہی نہیں کرنا بلکہ بوجھ کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ روٹین کے ساتھ ہم جمعے کو چرچ چلے گئے جمعے کو ہم خدا کے حضور حاضر ہو گئے گیت کرنا کوئی ہمت کا کام ہے دعا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہمت کر کے دعا کری جاتی ہے صرف وہ لفظ وہ الفاظ نہیں ہے جو ہمارے موں سے نکلے بلکہ یہ خدا کے ساتھ آپ کی محبت کو ظاہر کر سی اور جب محبت ہوگی تو پھر آپ کی دعا اور آپ کی آواز بھی بلند ہوگی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے موں کو خوب کھول اپنے گلے کو نرسنگا کی ماند بلند کر اور ہم خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن دھیمی آواز آواز ساتھ والے کو نہ آئے ساتھ والا ڈسٹرپ نہ ہو لیکن جو محبت کرتا ہے وہ اس سے دعا کر رہا ہے وہ عالم بالا پر ہے اور اس کی حضور میری دعا بھی بلند آواز کے ساتھ پہنچ نہیں چاہیے اور بربادی کی بابد لکھا ہوا ہے لکا ہمارا مرکزی حوالہ جو ہے لکا کے انجیل اس کے انیس میں باب میں اور تجھے گھیر لیں گے وہ ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو اس طرح کی بربادی آئے گی اگر خدا کے لوگ خدا کو چھوڑ دیں خدا کے حضور شفایت نہیں کرے گے تو اس طرح کی بربادی کہ وہ تیرے بچوں کو زمین پر دے پٹ دیں آج اگر کوئی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پائی جی جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بچے آس نہیں دعا نہیں آس دم آ لیکن یہ مال و دولت آپ کے بچوں کو محفوظ نہیں رکھے گا اگر آپ کے بچوں کو کو محفوظ رکھے گا تو وہ خدا کی حضوری ہے وہ خدا کی موجود گی ہے وہ خدا کی پہچان ہے جو آپ کو محفوظ رکھے گی جو شہر یرشلم کو محفوظ رکھتی تھی وہ آج اس مقدس کو آپ کو محفوظ رکھے گی آپ کو وہ سلامتی بکشے گا اگر آپ خدا کے حضور جھکے رہیں گے اگر خدا کے ساتھ فرما و برداری کے ساتھ جلتے یا محفوظ رہیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانا نجات پائے گا لیکن اگر یاد نہیں رکھیں گے وفادار نہیں رہیں گے خدا کے ساتھ نہیں رہیں گے تو بچے جن کے لیے ہم آج تگو دو کر رہے ہیں مشکلے پریشانیاں کاٹ رہے ہیں وہ دولت ان کو بچا نہیں سکے بلکہ وہ لکھا ہے کہ شریر ان کو زمین پر پٹک دے گا اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہی گے اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے حالت برباد ہو جائے اور قائم نہ رہ سکے گا لیکن یشوہ ساتھوے باپ پہ ہم دیکھ کہ جب وہ یرو کو فتح کر آئے ہیں اور خدا ون نے موسیٰ کے بعد اپنے بندہ یشوہ کو کھڑا کیا ہے اور وہ یشوہ موسیٰ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو آگے لے کر چلتا ہے لیکن جب وہ یرو کو فتح کر آتے ہیں ساتھ میں باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ای کو فتح کرنے کے لئے جنگ کے لئے جاتے ہیں اور وہ جاسوس کو بھیجتا ہے جاسوس جب جاسوسی کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو اس وقت دو تین ہزار لوگ کو کو بھیج دے تو ہم ان پر غالب آئے گی لیکن جب وہ جاتے ہیں تو غالب کرنے کے بجائے وہ مغلوب ہو کر آتے ہیں اور ان کے چھتیس لوگ مارے جاتے ہیں اور یشوہ پھر کیا کرتا ہے اور وہ اوندھے مو خدا کے حضور لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند اے خداوند دیکھ تو ہمیں یردن سے پار اس سرزمین میں لے آیا ہے کیا اس لیے ہمیں مصر سے چھڑا کے لیا تھا کہ ہم اس قوم کے ہاتھ و فنا ہو جائے جس قوم کو تُو اپنے نام کی خاطر لے کر آیا ہے اگر یہ قوم ہمیں فنا کر ڈالے گی تو تیرا نام کہا رہے سے کہتا ہے کہ اٹھ اٹھ اور دیکھ بنی اسرائیل نے میرے حضور خیانت کی ہے ایک تھا ایسا جس نے خدا کی مقصوص کی ہوئی چیزوں میں سے خدا ان کے حضور خیانت کی اکن اکن بن کرمی ساتھویں باپ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے خدا ان کے حضور خیانت کی جو چیزیں خدا کی چنی ہوئی چیزیں تھی ان کو اس نے لالچ کر کے اپنے لئے چھپا لیا اور پھر لکھا ہے کہ خدا کے حضور اس نے فریاد کی خدا کے حضور اس نے منت کی تو خدا نے اسے کہا کہ تیری قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیا وہ پھر خدا ان کے حضور جھکتا ہے اور خدا اند پھر اسے بتاتا کہ دیکھ ایک ہے اور وہ سب کو جمع کرتا ہے یشوہ کا حوالہ اگر ہم دیکھیں یشوہ ساتھوہ بات کیا ہوتا ہے جب لالچ کر کے خدا کو چھوڑ کر اس دنیا کی چیزوں پر نگاہ کیا جاتا ہے تو پھر ان بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں جب ہم ان کو خدا کے حضور نہیں لے کر آتے چھوڑ بھیجے اور اس ڈیرے کو روانہ اس ڈیرے کو دھوڑ گے اور کہا دیکھ کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے اور وہ ان کو ڈیروں میں سے نکال کر یشوہ اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خدا ان کے حضور رکھا رکھ دیا تب یشوہ اور سب اسرائیلیوں نے زارہ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو وہ سارا مال متائی ہوئی تھے جنہ علیہ سارا کچھ کٹھا کیا تھا ان کو بھی بیٹے اور بیٹیوں کو بھی اور اس کے بیلوں اور گدوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیروں کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لے لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے سب کچھ جو کچھ جمع کیا تھا سب کچھ اسے چھن گیا آج ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس دن میں جو سلامتی کے دن ہے اگر ہم محفوظ ہیں اگر ہم خوشحال ہیں اگر ہماری زندگیوں میں برکتیں ہیں اگر ہماری زندگیوں میں ہمارے پاس سب کچھ ہے اگر ہم اس شہر مقدس کی طرح ہے جس پر خدا کی کرم کی نظر ہے جس پر خدا کی نگاہ ہے تو ہمیں اس سلامتی کے دن کو پہچاننا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سلامتی ہم سے جاتی ہے شہر یرشلم کی سلامتی خدا تھا اور لکھا ہے کہ اس کی سلامتی اس سے چھپ گئی خدا ان سے چھپ گیا کیوں 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 کہ انہوں نے خدا کے حکموں کی نافرمانی اگر ہم بھی آج خدا کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری جو برکتیں ہیں جن کو ہم اپنی سلامتی سمجھتے ہیں جن کو ہم اپنی برکت سمجھتے ہیں جن نعم تو رہتا تھا اس کی سکونتگاہ وہاں پر تھی لیکن آج اس کی سکونتگاہ اس کے لوگوں کے درمیان ہے اس کے چنے ہوئے لوگوں کے درمیان اس کی کلیسیا اس کے الگ کی ہوئے لوگوں کے درمیان ہے اور وہ سلامتی خدا کا بیٹا خدا اندی یسو مسیح ہے جس نے صلیب پر میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے جیسے ہم نے گایا کہ کفارہ میرا تو ہی ہے سلامتی ہمارا خدا اندی یسو مسیح ہے جو امن کا اور سلامتی کا شہزادہ ہے علیلوئیہ اس لیے ہمیں خدا کے پردہ میں آنا کیونکہ لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرے گا ہمیں خدا اندی یسو مسیح کے کفارہ میں رہنا اور کفارہ میں وہی رہ سکتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے اور جو گتا نہیں کرتا جو گناہ نہیں کرتا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے جو خدا کے ساتھ لپٹا رہتا ہے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اپنے جامع برے کے لہو سے دھوتے ہیں علیلوئیہ آئے ہم اس سلامتی کے دینوں کو پہنچانے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور شکر گزاریدان ہے موسیقا موسیقا